اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہی ہو پھر آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو موسم چینج ہو رہا ہے میرے بھی تبیر خراب ہے ہواس چھوڑی سی میری چینج لگ رہی ہوگی آپ کو گزارہ کریں اس بے زوری حوال سن کے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے کچھ فینسی ڈریسز جو کہ رہ کے تھے اس لیے میں نے پارٹ ٹو بنا دیا آٹھ دس ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ بیس میٹ کی ہو جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے سپیشلی جن کے بھی شادی ہونی ہے تو اس میں کچھ میں ٹیپس شیئر کروں گے اور کچھ باتیں ہوں گے ٹھیک ہے اس آسات میں آپ کو ڈریسز دکھاتی ہوں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بلیک والا ڈریس دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اس کا جو ڈیزائن وغیرہ ہے وہ بہت ہی پیار ہے یہ انڈین ڈریس ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ورک ہوا ہے یہ اس طرح سے کچھ بلکل بھی خراب ہونے والا نہیں ہے تو یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور لونگ فراک ہے یہ تو یہ نیٹ کے اس کے سلیوز لگے ہوئے ہیں باقی یہ فراک جو ہے نا اتنی لمبی ہے مطلب مجھے ہیل پہننی پڑتی ہے اس کے ساتھ ویسے میں نہیں پہن سکتی تو اس کے جو اس کا جو وہ گیر ہے نا گیر بھی کافی زیادہ ہے یہ میں اس کا گیر وغیرہ تھوڑا بہت دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس کے دامن پر اس طرح سے کچھ یہ دیکھیں ایمبروائیڈری ہوئی ہے الگ سے پیچ وغیرہ نہیں لگی یہ تھوڑے تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے یہ میرے کافی زیادہ لمبی ہے تو میں نے ایک دو باری پہننی ہے بہت مشکل ہوتی ہے مجھے ہیل پہننی پڑتی ہے تو اب تو خیر میں نے اس گرمیوں میں یہ کارٹن کی ہے اس کا جو سٹف ہے نا وہ کارٹن ہے اس گرمیوں میں تو میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ پہننی نہیں مطلب ارہم کے ساتھ مجھے یہ پہننا پھر بہت ہی مشکل ہے تو اس کا میں آپ کو گیر دکھاتی ہوں بہت زیادہ ہے یہ آپ اس کا گیر دیکھ لیں ابھی بھی کیمرے میں ٹھیک سے نہیں آرہا یہ دیکھیں کافی زیادہ یہ اس کا گیر ہے تو خیر یہ والی جو فروک ہے نا یہ بہت ہی پیاری ہے بہت پیاری ہے یہ لیکن اسے صرف میں فنکشن وغیرہ میں ہی پہن سکتی ہوں گرمے پہن کے کام شام کرنا بہت مشکل ہے تو بیک سارڈ آپ دیکھ لیں یہ بلکل سیمپل ہے اس کی بیک بلکل سیمپل ہے اور اس کے جو مطلب نیچے گیر ہے نا اس کے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ اس طرح سے کچھ پیش لگی ہوئی ہے یہ پیش نا خراب ہو لی ہے کیونکہ ہیلز وغیرہ کبھی ایک بار ایسی ہوتی ہے تو اس میں دھاگے وغیرہ پھر اُلشتے ہیں تو پھر خراب یہ پہن نہیں ہوگی اس لئے میں نے اس کو پریس بھی نہیں کیا میں نے ویسے ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تو اب میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں نیکس درس یہ وائٹ اور بلیک کلر کا ہے وائٹ کلر کی نیٹ پہ بنا ہوا ہے تو یہ درس میرا کافی پرانا ہے شادی سے پہلے کا ہے مجھے پسند تھا میرا فیور تھا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی اس کو نہیں وہاں چھوڑ کے نہیں آئی تو میں اس کو اپنے ساتھ ہی لیا ہی تو یہ اس طرح سے اس کا یہ جو بنا ہوا ہے کوٹ بنا ہوا ہے تب اس کوٹ کا بہت سارا فیشن آیا ہوا تھا تو اب میں نے لیا تھا بھائی کی شادی تھی تو اب میں نے لیا تھا یہ دیکھیں اس کی نیک کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ورک ہوا ہے یہ دیکھیں مطلب اتنا زارہ وہ نہیں ہوا پرانا بھی نہیں لگتا اور نہیں خراب ہوا تو اس کی یہ جو نیچے میکسی ہے یہ بھی لونگ ہی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک بھنچ بنا ہوا ہے باقی بلکل سیمپل ہے اور اس کے یہ جو دامن ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر کچھ اس طرح سے وائٹ کلر کا کیا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں گوٹا چھوٹا کیا کہتے ہیں اور اس کے سینٹر میں ویلوٹ کی پٹی لگی ہوئی ہے پیش لگی ہے کچھ بھی بولو تو اس کے نیچے بھی ویلوٹ کی پیش لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اس کی میں اوبرال لک دکھا دیتی ہوں آپ کو پہلے آپ اس کے سلیز دیکھ لیں اس کے سلیز پر بھی اسی طرح سے پیش لگی ہوئی ہے جس طرح پر اس کے دامن پر لگی ہوئی ہے تو یہ پورا کا پورا ڈریس جو ہے نیٹ پر بنا ہوا ہے بریک نیٹ ہے انڈین نیٹ ہے یہ والی یہ نہیں یہ والی انڈین نیٹ ہے تو اس کا گیر بھی کافی زیادہ ہے اگر میں دکھانا چاہوں تو کیمرے میں شاید نہ آئے یہ دیکھیں کافی زیادہ اس کا گیر ہے تو بیک اس کی بلکل سیمپل ہے بیک پر بھی اس طرح سے بس پیش لگا ہوا ہے باقی بلکل سیمپل ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کی مطلب اس کو بیٹ پر بھی بڑھا سوری بیٹ پر بھی اسے بشاہ کے دکھا دیتی ہوں کس طرح لگتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ اس کی اوگرار لک دیکھ لیں پہنے ہوئے یہ بہت ہی پیارا لگا تھا بہت زیادہ سب نے بہت پسند کیا تھا تو اس لیے یہ میرا فیوریٹ ڈریس تھا تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی لیکن شادی کے بعد میں نے جس جس سے ایک دفعہ ہی پہنا ہے تو آپ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کی فرنٹ جو اس طرح سے ہے کچھ اس کے اوپر ایمبرائیڈری ہوئی ہے ایمبرائیڈری کے اوپر انہوں نے اس طرح سے پرز لگائے ہوئے ہیں تو یہ شاید ریبن وغیرہ ہے اس کا کام ہے پتہ نہیں اب مجھے کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے بہت ہی پیارا ڈریس ہے وائٹ کلر کا ہے یہ تو اس کے سب سے پہلے ہم سلیورز دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں فریڈ لگا کے ڈیزائن بنایا ہوا ہے دیکھیں آپ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا تو اس کی جو مطلب یہ ہے اس کا جو دامن ہے اس طرح سے پرز لگائے ہوئے ہیں اور نیچے جو اس کا انہر ہے انہر کے اوپر اس طرح سے فریڈ لگا کے ہلکی سی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیزائن کچھ بنا دیا گیا ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن لگ رہا تھا پہنے ہوئے تو اس کا جو سٹپ بہت سوفٹ ہے پیو شیفون پر یہ بنا ہوا ہے اس طرح کے جو ڈریس ہوتے ہیں وہ کیری کرنے آسان ہوتے ہیں اگر ہم زیادہ شادی کے بعد سوچیں ہم نے ہیوی لینے بہت لانگ تو وہ بلکل بھی پہنے نہیں جاتے میں تو یہی کہوں گے کہ شادی ہے آپ کی اپنی شادی ہے تو کوئی نہیں آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں تو آپ اس طرح کے بلکل سیمپل سی ڈریس بنائیں تو وہ پہنے بھی جاتے ہیں تو ایسے بھی پیارے بھی لگتے ہیں اتنے ہیوی ڈریس بلکل بھی نہیں پہن ہوتے تو یہ آپ اس کا ٹراؤزر دیکھ لیں ٹراؤزر پہ بھی اس طرح سے سارا یہ دیکھیں ساری کے سارے ایمڈرویڈری ہوئی ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر پرز نہیں لگے لیکن میں تو کہتی ہوں اچھا ہے کیونکہ پرز کے ساتھ پریس کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کا ٹراؤزر ہے بیک اس کی بلکل سیمپل تھی تو جو اس کا دوپٹہ ہے اور دو شیئر میں ہیں مطلب ایک بلو یہ والا کلر ہے بلو اور یہ ایک مہندی کلر ہے تو میں جسٹ آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گے جن کے اوپر کام ہوا ہے جیسے کہ ٹراؤزر کی اوپر کام ہے تو وہ شیئر کروں گے اگر دپٹہ کی اوپر کام ہے تو وہ شیئر کروں گے اگر میں ٹراؤزر دپٹہ سرپ کرنے لگے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ یہ والا ڈریس دیکھ لیں سب سے پہلے آپ اس کی نیک دیکھیں نیک اس کی بہت ہی بہت پیاری ہے یہ دیکھیں ویڈیو میں اتنی چمک دمک نہیں آرہی لیکن ریئر میں تو اچھا چمک رہے تو اس کا جو کلر ہے نا وہ گولن کلر ہے شاید تو یہ والا بھی ڈریس انڈین ڈریس ہے یہ دیکھیں بہت پیارا ڈریس یہ مجھے لگتا ہے لیکن میں اتنا پہن نہیں سکتی اس کی جو وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ اس کے یہ اس کا دامن دیکھنے دامن بھی اس کا بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اگر آپ اس طرح کے مطلب جس کی شادی بہت ہی سادگی سے ہو رہی ہے تو وہ اس طرح کا ڈریس اپنے ونیمے پہ پہن سکتی ہے ولیمے کے لحاظ سے یہ کلر اور یہ ڈریس بہت زبردست ہے ایک تو میرے گلے کو پتہ نہیں کیا گلہ بھی خراب ہو رہا ہے آواز کبھی کبھی چینج ہو جاتی ہے تو اس کی سلیوز دیکھیں آپ سلیوز بھی بہت ہی پیاری ہے یہ دکھاتی میں آپ کو یہ دیکھیں آپ اس کی سلیوز سلیوز اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے فل ایمبرویڈڈ ہے یہ دیکھیں اس کی سلیوز اس کا سٹاف بھی بہت ہی زبردست بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے تو اس کا انر بھی ساتھ ہی دیا تھا اس کا انر بھی اتنا یہ دیکھیں اتنا مطلب وہ سٹاف اس کا ہلکہ نہیں ہے انر بھی اچھا ہوتا ہے یہ جو انڈین ریس ہوتے ہیں سب چیزیں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں بیک اس کی بلکل سیمپل ہے فرنٹ اپ دیکھ لیں اس طرح سے ہے کچھ بہت پیارا ڈیس بہت پیارا لگتا ہے پہنوات آپ کو پلازو دکھاتی ہوں پلازو بھی فل ایمبرویڈڈ ہے یہ آپ اپنی انگیشمنٹ پہ بھی پہن سکتے ہیں اس طرح کے یہ ورہ جو کام ہوتا ہے یہ مطلب مضبوط ہوتا ہے پوری زندگی چلنے والا ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا یہ میں نے پہنا ہے ایک بار یا شاید دو بار پہنا ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہے کوئی سٹون نہیں ہوتا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں جب اگر آپ کی شادی رکھی ہوئی ہے یا لینے ہیں لے لیں تو ان کو سٹیچ اس طرح سے کریں یا پھر اس طرح کے کپڑے لیں جو آپ کے مطلب پوری زندگی چلنے والے ہیں ہانتا اب اس کی پلازو کی بھاری آجاتی ہے پلازو بولو شرارہ گرارہ کچھ بھی بولو اسے مجھے ٹھیک سے نہیں پتا اس کا مطلب اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ایک ہی پانچہ میں دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا جو پلازو ہے شرارہ ہے کچھ بھی تو بہت ہی پیارہ بہت زیادہ پیارہ یہ دیکھیں اس طرح سے ساری ایمبرویڈری ہوئی ہے یہ میں پہن اس لئے نہیں سکتی کیونکہ یہ شرارہ ہے تو وہ شرارہ نہ میرے حضبن کو پسند ہے نہ بھائی کو پسند ہے نہ سوسر کو پسند ہے نہ امی کو پسند ہے کسی کو بھی پسند نہیں ہے تو ایک بار پہنا تھا تو صاحب کہہ دیتے کہ اچھا نہیں لگ رہا مطلب انہیں اگر آرہ پسند دیا مجھے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک اور سٹیچ کرواؤں تو ان کی وجہ سے میں سٹیچ نہیں کرواری ایسا نہ ہو کہ یہ پہنے نہ دے تو خیر مجھے کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مطلب نہیں پہنو ایسا یہ وہ ویسے بول رہے تھے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ شرارہ اس کی جگہ اگر تو چھوٹی در پجامہ ہوتا ہے یا پھر ٹراؤزر ہوتا تھوڑا سا ٹائٹ تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن خیر مجھے بہت پسند ہے تو میں یہ دکھاتی ہوں اس طرح سے مطلب یہ دیکھیں اس کے بیچ میں بھی اس طرح سے ایمبرائیڈی ہے اس طرح کا سیم میری بھابی نے بھی لیا تھا میرا یہ سٹیچ ہوا آپ ملا تھا اس کا سٹیچ کرنے والا تھا تو خیر میرا تھوڑا مطلب میرا زیادہ اچھا رہ گیا تھا کیونکہ جب سٹیچ کرتے ہیں تو کچھ سیٹ نہیں آتے تو اس طرح سے میرا سٹیچ ہوا تھا تو یہ اتنی زبردست اس کی سٹیچنگ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اوپر سے اس طرح سے وہ شرارہ ہے اور اندر سے اس طرح سے ٹائٹس بنا ہوا ہے جس کا اندر لگا ہوا ہے ہاں جی تو اس کی نیچے انہوں نے مطلب اندر لگا کے اس طرح سے یہ دیکھیں ٹراؤزر ٹائپ یہاں پہ پیجاما ٹائپ یہ دیکھیں سٹیچ ہوا ہے اس کے بلکل ساتھ ہی اٹیچ ہے یہ دیکھیں اب مجھے الگ سے پہننے نہیں پڑتا اگر ہم گھر میں سٹیچ کریں تو ہمیں الگ سے پہننے پڑتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اسے کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ وہاں شرارہ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ دیکھیں تو ادھر سے ہی انہوں نے پجاما ادھر سے پجاما بنا دیا گیا ہے اس کا جو نیچے سے انہر لگایا ہے تو اوپر یہ سارا یہ دیکھیں اس کے نیچے لائننگ لگی ہے تو بس نیچے یہ صرف پجاما ہی ہے مطلب مجھے الگ سے پہننے پڑتا ہے یہ بھی سہولت اس کے ساتھ ہی موجود ہے جب بابی نے جو لیا تھا بابی نے اپنے لیا اس کا مشکل تھا سٹیچ بھی مشکل ہوا تو ایسا سیم بنا بھی نہیں خود سے اتنا اچھا سٹیچ نہیں ہوا تو نیچے سے اس کا اس سے مطلب الگ سے پہنا پڑ رہا تھا کپڑا پہر انہوں نے دیا تھا لیکن ایسے سٹیچ نہیں ہوا تو اگر آپ نے لینا تو ذرہ دیکھ سوچ کے لئے سٹیچ ہوا لیں زیادہ بہتر ہے تو اس کا بھی گئر تھوڑا سا کافی ہے پہنا میں نے ایک دو بار ہے تو بڑی مشکل سے کبھی ادھر پھس رہا ہے کبھی ادھر پھس رہا ہے گھر میں پہنا تھا تو گھر میں ایسے کپٹے نہیں پہنے جاتے کچھ آتی بھی گئرہ ہو تو تب دندہ پہن لیتا ہے تو اس کا کام شام ایک دفعہ پیسے دیکھنے بہت ہی پیارا ہے اس کا کام ہے بلکل بھی خراب ہونے والا اگر ساری زندگی بھی پڑا رہے تو یہ کالا بھی نہیں ہوگا یا خراب بھی نہیں ہوگا اس کا جو دو بٹا ہے نا وہ بلکل سیمپل ہے اس کا سٹاف ہو رہے پیو اتنا سوفٹ ہے نا اور اس کے اوپر جسٹ پیس لگی ہوئی ہے دو بٹا اس کا سیمپل ہے تو اب نیکس دیکھ لیتے ہیں اس کا پہلے دو بٹا دیکھ لیتے ہیں دو بٹے پہ اس طرح سے ڈبل سائٹ پہ اس طرح سے انبرویڈری ہوئی ہے یہاں پہ پائپنگ ہوئی ہے اور یہ جو اس کے پلو ہے وہ بلکل سیمپل ہے جسٹ پائپنگ ہے یہ والا جو کلر والر اس کا ڈیزائن وغیرہ بھی بہت ہی پیارا ہے ہاں جی تو اب یہ دیکھ لیں آپ اس کی نیک لائن دیکھ لیں کچھ اس طرح سے ہے بہت پیاری چمک چمک رہی ہے یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید اور فینسی بنا سکتے تھے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سی سیمپل سا ہی رکھا ہے میں نے اس کو مطلب لانگ شرٹ میں نے سٹیچ کروالی تھی تاکہ مجھے مطلب ایسا ہو کہ میں پہن لوں ایسا نہ ہو کہ پڑے رہیں کپڑے تو میں نے اس کی لانگ شرٹ میں نے سٹیچ کروا کے اس کے ساتھ چوڑ در پجاما سٹیچ کروالیا تھا تو اگر آپ نے مطلب کسی شادی وغیرہ انگیشمنٹ وغیرہ پہ بھی اس طرح کے ڈیس پہن سکتے ہیں تو اگر مطلب انگیشمنٹ پہ پہننا ہے یا کسی مہدی وغیرہ پہ پہننا ہے تو آپ اس کے ساتھ شرارہ گرارہ بنا سی کچھ بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں وہ اور اچھی لک دے گا ازان ہو رہی ہے دو بلتے ہیں اس کا بھی آپ ورک دیکھ لیں یہ بلکل بھی خراب ہونے والا نہیں ہے اس کو میں نے بہت خورت دفعہ پہنا ہے دور بھی چکا ہے کئی دفعہ آپ مہندی میں اپنی انگیشمنٹ میں شادی میں پہن سکتے ہیں تو یہ خراب ہونے والے نہیں ہیں پوری زندگی چلنے والے ہیں مطلب یہ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ ادھر آر رہے ادھر آر رہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے خراب ہو جاتے ہیں یہ والے اچھے بھی لگتے ہیں تو خرابی نہیں ہوتے یہ دیکھیں تو اس کی سلیبز دیکھ لیں سلیبز شاید دیکھیں ہاں سلیبز اس کی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے تو پٹے پہ ہے نا ویسے ہی ایسے یہ دیکھیں تو بیک پہ اسی طرح سے ہے مطلب چھوٹے چھوٹے سے پھول بنے ہوئے ہیں اس کا جو بیک کا دامن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بیک کے دامن پہ بھی تو یہ بیک کا دامن دیکھ لیں اب یہ بھی سمپل نہیں ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے امبروائیڈری ہوئی ہے مطلب انہوں نے سٹارن گارہ نہیں لگائے انہوں نے امبروائیڈری کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں تو یہ میں نے لونگ شرٹ رکھوا کے اس کے ساتھ چوٹی در پجاما رکھوایا تھا پنک کلر کا تھا وہ میں اس لیے نہیں دکھا رہی کیونکہ ویڈیو رمبی ہو جائے گی وہ سمپل سی تو ہے اس لیے سمپل سمپل میں آپ کو نہیں دکھا رہی جن کے اوپر کام ہوا ہے وہ ہی دکھا رہی ہانجر تو اب نیکسٹ ڈریس کے بات کر لیتے ہیں اس کا جو دوپٹہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے دوپٹے کے لیے میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے جب یہ میرا سوٹ پھٹ جائے گا تو اس کے دوپٹے کے ساتھ میں ایک الگ سے فراق بناؤں گی اس طرح یہ وہ تو یہ دوپٹہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا پیارا کام ہوا ہے اس کے پلوں کے اوپر یہ دیکھیں اس کا پلوں میں تھوڑا سا کھول کے دکھاتی ہوں ہانجر تو آپ اس کے یہ پلوں دیکھ لیں یہ دیکھیں نیٹ کے اوپر ساری ایمبروائٹری ہے یہ والا بھی انڈین ڈریس ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اس کا یہ دوپٹہ ہے اور اس کے مطلب فرنٹ اور اس طرح سے بیک پر نینے یہ لگی ہوئی ہے مطلب پیل لگا کے اور اس طرح پیچ لگی ہوئی ہے جسٹ اس کے پلوں پہ کام ہے تو اس کا اس کا بھی سٹاف گارہ بہت اچھا ہے اور کلر بھی اس کے بہت پیارے لائٹ لائٹ سے ہیں دونوں سائٹ پہ اس طرح سے اس کے پلوں بنے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب میرا صرف خراب ہو جائے گا تو میں اس کے ساتھ بلیک کلر کی فراغ بناوں گی یا پھر کوئی اور کلر تو اچھا لگے گا بلکو سیمپل فراغ بناوں گے اور دوپٹا یہ ہیوی ہو جائے گا تو یہ اپنے دوپٹا دیکھ لیا ہے تو اب میں اس کی شرٹ دکھاتی ہوں شرٹ بھی بہت پیاری ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے نا سوری اس کے ساتھ بھی میں نے چوڑی در پر جامعہ ہی رکھوایا تھا تو وہ سیمپل ہے وہ میں اپنے ہم کے ساتھ شیئر نہیں کروں گے ہاں جی تو اب اس کی شرٹ کی باری آجاتی ہے شرٹ کی آپ نیک دیکھ لیں نیک اس کی بہت بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ورک ہے وہ بھی بلکل بھی خراب نہیں ہوا یہ میں نے اتنی بار ڈریس پہنے گر میں پہنتی تھی تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا ویسے کب ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے کب ویسے ہی پڑا ہوا ہے اس کے جو سلیوز ہیں وہ بھی بہت ہی پیارے ہیں یہ دیکھیں ون سیکنڈ ٹھیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مطلب اوپر اس طرح سے چھوٹ چھوٹ سے پور بنے ہوئے اور ادھر یہ بنچ ہے بہت پیارا سا بنچ بننا ہوا یہ دیکھیں ایلبو پہ آتا ہے اور یہ دیکھیں فرنٹ پہ اس طرح سے کچھ بیل لگی ہوئے یہ ویسے جو ڈریس ہیں میں نے واقعی میں بہت خود دفعہ پہنا ہے لیکن بلکل بھی خراب نہیں ہوا تو اس کا آپ دامن دیکھ لیں بتا نہیں ویڈیو بلور کیوں ہو جاتی ہے میں تو آپ اس کا دامن دیکھ لیں دامن بیس کا بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نے شورٹ میں نے سوری لانگ شرٹرک والی تھی اس کی میں نے میکسی ویکسی فروک ویڈا کچھ بھی نہیں بنایا میں نے سوچا گھر میں پہن لیا کروں گے تو یہ میں گھر میں پہنتی ہوں یہ دیکھیں تو اس کی بیک پہ جس پیچ لگی ہوئی ہے اس طرح سے بس فرن پہ اس کے کام ہے اور اس کی تو گلے کبتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کی جو بیک ہے نا وہ بلکل سمپل ہے مسئل اس دیکھیں طرح کپڑا لگا ہی دیکھیں یہ دیکھیں مطلب اس طرح سے کپڑا لگا ہوا ہے بلکل سمپل ہے آج تو نیکسٹ اور لازٹ ڈریس کی باری آج یہ دیکھیں یہ مسوری کے اوپر ہے اور یہ پورا گھوٹے کا کام ہے اس طرح کے جو ڈریس ہے مطلب لڑکیوں نے بہت ہی فینسی طریقے سے سلائی کی ہوئے تھے لیکن میں نے سمپل سی شرٹ ہی رکھ پائی تھی اکثر لڑکی ہیں جو ہے نا یہ ڈریس کا ڈیزائن ہے اسے مہندی پہنتی ہے اس کے ساتھ کبھی کچھ لوگ غرارہ بنا لیتی ہیں کچھ شرارہ بنا لیتی ہیں اور کچھ ایک پلاوزو ہوتا ہے نا پلاوزو بولتے سے پتہ نہیں کیا تو بناتی ہے تو بہت اچھی لک دیتا لیکن میں نے اس کے ساتھ صرف سیگرٹ پجامے ہی بنایا تھا میں یہ گھر میں پہنتی ہوں اب بھی سیزن سٹارٹ ہوا اب بھی نہیں پہنتی شروع کیا لیکن میں پچھلے سیزن میں پہنتی رہی ہوں تو یہ اس طرح سے ہے ریال میں یہ بہت پیارا لگتا ہے اگر ہم رات کو ہندی کے فنگشن پہنیں گے تو یہ بہت اچھ لک دے گا اس کے سلیوز کا سین یہ ہوا تھا اس کے دوبٹے میں کپڑا تھا پہنے ہوئے سلیوز بہت اچھے لگ رہے تھے یہ سائیڈ اوپر آتی ہے اور یہ نیچے چھپ جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن بہت ہی اچھی لک دیتا ہے دوبٹے اس کا بھی مسوری کا ہے اس طرح سے پورے مطلب اس طرح سے فور بنے ہوئے کام ہے اس کے اوپر بھی اور اس کی بیک سائیڈ بھی سیمپل نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیک بھی دکھا دیتے ہوں تو یہ بیک دیکھ لیں بیک پوری پہ اس طرح سے پھور بنے ہوئے ہیں تو یہ کام ہے یہ بھی خراب نہیں ہونے نہیں خراب ہوا ہے تو تو میری آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور فیڈ بیک مجھے اپنا لازمی دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو دیکھ کے میرا کون سا ڈریس اچھا لگ کون سے نہیں اچھا لگ تو تو چلتی ہوں میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال لگ اور دعا میں مجھے یاد دکھنا اللہ حافظ